صداقت علی صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے تو اگر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد یہ آدمی ایک طلاق دے گا تو یہ طلاق پہلی شمار ہوگی یا دوسری شمار ہوگی دیکھئے جب کوئی خاند اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے تو وہ ایک طلاق ضائع نہیں جاتی گویا آدمی کو تین طلاقوں کا حق حاصل ہوتا ہے اگر کسی نے ایک طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع بھی کر لیا تو پھر اس ایک طلاق کے حق کو اس نے استعمال کر لیا اب یہ طلاق کاؤنٹ ہو گئی باقی اس کو دو کا اختیار ہے اگر آئندہ زندگی میں اس نے ایک اور طلاق دے دی تو اب یہ پہلی طلاق شمار نہ ہوگی بلکہ پہلی ایک ہو گئی اب یہ دوسری شمار ہوگی اور اگر رجوع کرتا ہے پھر دوبارہ کہیں جا کر تیسری دے دیتا ہے تو وہ تیسری ہی شمار ہوگی وہ پہلی شمار نہیں ہوگی لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع کر لیا تو پہلی طلاق یہ کاؤنٹ ہوگی شمار ہوگی یہ وہ حق ہے جو اس خامد نے استعمال کر لیا جب کہیں دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسری ہی شمار ہوگی وہ پہلی شمار نہیں ہوگی